یہ رات ہے نفس رسول اللہ پہ ضربت کی اب جو فجر آنے والی ہے اس فجر کے ساتھ جہاں حضرت زینب اور حضرت امہ کلسوم اور خصوصاً روایتوں میں نقل ہوا حضرت امہ کلسوم سلام اللہ علیہہ کے گریئے بلند ہوں گے بہت زیادہ تو وہی ملائکہ کے گریئے کے ساتھ نزا بلند ہوگی تحدمت واللہ ارکان الخدا کہ خدا کی قسم حدایت کے مینار منحدم ہوگا مامون کے نشست میں کسی نے سوال کیا امام رضا علیہ السلام سے کہ سب سے زیادہ مولا امیر المؤمنین کی شان کو بیان کرنے والی آیت کون سی ہے تو آپ نے اسی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جسے آئے مباحلہ کہا جاتا ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مباحلے کے لئے اشرف الانبیاء کو حکم دیا کہ دعوت دو اور کہو فَقُلْ تَعَلَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَحِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ أَلَى الْكَاذِبِينَ کہ یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اشرف الانبیاء کو حکم دیا کہ آنے والے زمانے کے لئے واضح کر دو کہ مسلمان کس کے دامن کو تھامیں اب یہاں پہ جمع کا سیغہ ہے یعنی پرولر ہے کہ اپنے بیٹوں کو لاؤ لیکن اشرف الانبیاء صرف دو کو لے گئے اپنے ساتھ یعنی امام حسن اور امام حسن پھر جمع کا سیغہ ہے یعنی پرولر ہے وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ اب نِسَاء کا عام طور پر جب اطلاع ہوتا ہے اور جب کہا جاتا ہے نِسَاء تو اس میں بیویاں بھی شامل ہوتی ہیں لیکن اشرف الانبیاء کسی بھی بیوی کو نہیں لے گئے ایک اپنی صحبزادی کو لے گئے اور جب حکم ہوا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ اور تم اپنی جانوں کو لے کے آؤ ہم اپنی جانوں کو لے کے آتے ہیں تو اشرف الانبیاء کے ایک لاکھ سے زیادہ صحابی تھے لیکن نفس رسول اللہ فقد اصد اللہ غالب بلا کل غالب صدیق اکبر فاروق حاضل امت یاسوب الدین امیر المؤمنین اب یہ ذہن میں رکھیں کہ مولا عمیر المؤمنین کا جو اعلان ہوا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے ہوا اور ایسا اعلان ہوا کہ جس کی جانب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توجہ دلائی اے پیغام پہنچانے والے اے نبی اے رسول یہ پیغام پہنچا دو اگر یہ پیغام نہیں پہنچایا تو ایسا ہے کہ جیسے تم نے پیغام رسانی کا کام انجام ہی نہیں دیا وجہ کیا ہے کہ اگر علی ابن ابی طالب کی امامت کا خلافت کا وزارت کا اعلان نہیں ہوا تو یہ دین ختم ہو جائے گا تمہاری نبوت کے آثار اور پہلے انبیاء کی نبوت کے آثار بھی ختم ہو جائے گی اب جب کہا جاتا ہے کہ دین ختم ہو سکتا ہے دین کو خطرہ ہے تو عام طور پر لوگ سوال کرتے ہیں اس موضوع کو میں بیان کرتا ہوں عام طور پر اس وقت دشمنوں کی جانب سے سوال ہوتا ہے کہ اللہ کا بھیجا ہوا دین کے خطرے میں پڑھ سکتا ہے تو جواب یہ ہے کہ یہودیت اللہ کا بھیجا ہوا دین نہیں تھا یا طورات اللہ یہ کتاب نہیں تھی یا حضرت عیسیٰ اللہ کی جانب سے نہیں تھی یا مسیحیت اللہ کی جانب سے نہیں تھی کیا وجہ ہوا کہ عیسائیت اور یہودیت میں تحریف ہو گئی کیا وجہ ہوا کہ طورات اور انجیل میں تحریف ہو گئی وجہ یہ ہے کہ بعد میں اشرف الانبیاء کو آنا تھا لیکن اشرف الانبیاء کے بعد اب کسی نبی کو نہیں آنا ہے لہٰذا نبوت کا سلسلہ باقی ہے وہ عدیان خطرے میں پڑ گئے لیکن اسلام باقی رہے گا کس وجہ سے امامت اہل بیت علیہ السلام سے امامت آئمائی اسنعشر علیہ السلام سے صلوات پڑھیں برمحمد و علیہ السلام اور یہی وہ منصب ہے جسے کہا جاتا ہے منصب امامت و ولایت اب آج کیونکہ وقت بھی کم ہے کل سب کو جانا بھی ہے مختصر سی مجلس ہوگی اب اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے توفیق دے زندگی دی تو کچھ گفتگو مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے ارشادات اور فرمودات سے ریلیٹڈ اور جو اصل موضوع رہے گا وہ رہے گا بلایت اور امامت اور خلافت مولا امیر المؤمنین جس کی وجہ سے یہ دین باقی ہے جس کی وجہ سے یہ دین باقی ہے اگر روایتوں میں توجہ دی جائے خصوصا جو کتب اہل سنت میں بھی ہیں اب جو زیادہ افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آج کے دور پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں سے بعض دفعہ یہ موضوع نکلتا ہے کہ دشمنان اہل بیت کا ذکر نہ کریں لیکن دشمنان اہل بیت کو اب خود تمام مسلمان فرقے آہستہ آہستہ کلیر کر رہے ہیں اور ہمارے ہاں الٹا ہو رہا ہے کہ ذکر نہ کریں ہم خود شدید خلافیں اس بات کے کہ گندی زبان استعمالو حتی کسی کے لئے اور یہ حکم خدا بند بارک بطالہ ہے کسی کے جھوٹے خداوں کو اور حتی بطوں کی بھی توہین نہ کرو لہذا کسی کے بھی بزرگان کو انسان گالی نہ دے لیکن حق ضرور بیان کرے کہ جس کی مثال ہم یہ دیتے ہیں کہ انڈیا میں اگر گائے کی توہین سے جان جاتی ہے تو گائے کی توہین نہ کریں گائے کو زبانہ کریں لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ گائے کو ہم گاؤ ماتا سمجھیں نہ گائے کو گاؤ ماتا سمجھنا ہے اور نہ کسی اور مجرم یا مجرمہ کو باپ اور ماں سمجھنا ہے سلوات پڑھیں برمحمد والے میں نہ گائے کو ماں سمجھنا ہے نہ کسی اور مجرم اور مجرمہ کو ماں اور باپ سمجھنا ہے حق کو بیان کرنا ہے اس زبان سے جو اہل بیت نے بیان کیا اس زبان سے جو قرآن نے بیان کیا اب جب یہ موضوع نکلتا ہے بعض کی مضمت تو کہا جاتا ہے خطبے میں مولا عمیر المومنین نے بیان کیا نجل بلاغہ میں لا تکونو سبابین کہ تم سب کرنے والے نہ بنو تو یاد رکھیں سب سے مراد ہے گندے الفاظ یا گالی سب سے مراد لعنت نہیں ہے اگر سب سے مراد لعنت ہو تو لعنت ہے تو خود اللہ نے سب سے زیادہ بھیجی ہے کہ یہ کہا جا سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی گندی زبان استعمال کرتا ہے تو یہ ذہن میں رہے کہ جو اشرف الانبیاء نے فضائل بیان کی مولا عمیر المومنین کے کوشش کریں گے ہم روایتیں لے کے آئیں کہ جس کے بعد نتیجہ نکلے کہ بلاخر روایتیں کیوں بیان کریں آپ کیا چاہتے تھے یہ روایتیں فقط اس لیے بیان ہوئیں تھیں کہ چند لوگ ان کو سنیں اور ناتوں میں استعمال ہو یہ امت کی ہدایت کے لیے استعمال ہوئیں تھیں امت کی ہدایت کے لیے آئیں تھی یہ روایتیں کیونکہ اشرف الانبیاء کے جو قول ہے اور جو فیل ہے وہ حکم و خداون تبارک و تعالی ہے جو اشرف الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں وہ حکم خدا سے ہوتا ہے اور جو کام آپ انجام دیتے ہیں وہ حکم خدا سے ہوتا ہے اب اس میں ہم ڈسکس کریں گے بعض دفعہ سوال یہ بھی ہوتا ہے انبیاء کے بارے میں کہ شادی ہیں کیوں کی ہیں انبیاء کے بارے میں کہ خاموش نو رہے اس کا مختصر ترین جواب یہ ہے کہ حکم اسلام ظاہر کو دیکھتا ہے اور اشرف الانبیاء جواب بہت جگہ دے چکے جب لوگوں نے کہا کہ آپ منافقین کو قتل کر دیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے پسند نہیں ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ محمد نے اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیا کیونکہ آج کیا کہا جاتا آج یہ کہا جاتا جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے مدد کی کیونکہ بظاہر مدد کر رہے تھے وہ اور پھر اشرف الانبیاء کی توہین ہوتی اور کہا جاتا ماذا اللہ ماذا اللہ ان کا نام لیا جاتا کہ انہوں نے لوگوں کو استعمال کر کے مار دیا کیونکہ منافق کا چہرہ واضح نہیں ہوتا منافق کا چہرہ واضح کرنے کے لیے انبیاء نے ہمیشہ محلت دی منافق کا چہرہ واضح کرنے کے لیے انبیاء نے ہمیشہ محلت دیئے کہ آہستہ آہستہ دیکھو کس طرح سے منافقین کے چہروں سے نقاب ہٹتی ہے سلوات پڑھیں بر محمد والے اور انہیں منافقین کو کلیر کرنے کے لیے اشرف الانبیاء نے واضح بتا دیا یا علی لا يحبوک الا مؤمنون ولا يبغذوک الا منافقون اور یہی روایت خود مولا امیر المومنین سے بھی نقل ہوئی کہ اشرف الانبیاء نے فرمایا یا علی خود مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ میرے حبیب نے مجھ سے کہا ہے لا يحبونی الا مؤمنون ولا يبغذونی الا منافقون کہ مجھ سے کوئی محبت نہیں کرے گا مگر یہ کہ مومن ہوگا اور مجھ سے کوئی نفرت نہیں کرے گا مگر یہ کہ وہ منافق ہوگا پس اشرف الانبیاء کیا کہنا چاہتے تھے اس سے کیا بتانا چاہتے تھے در حقیقت وہ ان روایات کے ذریعے سے آئندہ اسلام کو محفوظ کرنا چاہتے تھے پریزرف کرنا چاہتے تھے لوگوں کے چہرے سے نقاب ہٹانا چاہتے تھے کہ پہچان لوگ کے حق کون ہے اور باطل کون ہے تمہیں دین کس سے لینا ہے اور کس سے نہیں لینا ہے اور پھر اسی طریقے سے آپ نے واضح ارشاد فرمایا واضح ارشاد فرمایا علی سب سے بہتر ہے انسانوں میں لیکن یہ بات کیلئے رہے کیونکہ اشرف الانبیاء کہی جگہ فرما چکے ہیں کیا فائدہ ہے اس روایت کا یعنی بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی میرے بعد دین کسی سے لینا چاہتا ہے تو وہ اس سے لے کہ جو میرے نور سے خلق ہو اور پھر آپ نے واضح ارشاد فرمایا علی خیر البشر علی تمام افراد میں اب یہ باقی روایت کے ذریعے کیلئے ہو جاتا ہے نہیں میرے بعد تمام افراد میں سب سے بلند ہیں وَمَنْ أَبَعَ جو اس کا انقار کرے فَقَدْ كَفَرْ وہ کفر کرتا ہے وَمَنْ شَكَّ اور جو شک کرے بعض دکھا بیان ہوا وَمَنْ شَكَّ فَقَدْ كَفَرْ اور جو شک کرے اس معاملے میں کہ علی اشرف الانبیاء کے بعد سب سے افضل نہیں ہے وہ کفر کرتا ہے اب اگر ان روایتوں کو دیکھا جائے تو پھر میں کہوں کہ سوال یہ کرنا ہوگا یہ روایتیں کیوں بیان ہوئی ہیں کہ دین کو لیا جائے ان کے ذریعے سے اشرف الانبیاء تک پہنچا جائے انا مدینہ العلم وَعْلِيُنْ بَابُحَ یہ فقط اس لیے نہیں آیا کہ انیورسٹیوں کے دروازے بھی لکھ دیا جائے انا مدینہ العلم وَعْلِيُنْ بَابُحَ لکھ دیا جائے یا بعض جگہ کوشش کی جائے کہ لکھ دیا جائے انا مدینہ العلم اور علی بابُحَ کو کارٹ دیا جائے بلکہ اس لیے ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس علم کے شہر تک پہنچے وہ اس دروازے کے ذریعے سے پہنچے یعنی امامت علی ابن ابی طالب اصد اللہ غالب الا کل غالب علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے پہنچے صلوات پڑھیں برمحمد والم اب یہاں پہ سوال کیا جائے اور انشاءاللہ گفتگو بات میں رہے گی اگر زندگی رہی کہ جو حدف رسول اللہ کے مقابلے میں آیا ہو اسے کیا کہا ہے جو اللہ کے رسول کے حدف حدف کیا اللہ کے رسول کا کہ میرا دین محفوظ ہو جائے کس کے ذریعے سے علی کے ذریعے سے جو اشرف الانبیاء کے قول کے مقابلے میں آئے جو اشرف الانبیاء کے وسیع کے مقابلے میں آئے جو اشرف الانبیاء کے خلیفہ کے مقابلے میں آئے جو اشرف الانبیاء کے نفس کے مقابلے میں آئے اس کو کیا کہا جائے آج سوال کیا جائے تمام لوگوں سے ایک موضوع میں ڈسکس کرتا ہوں کہ اشرف الانبیاء کے خلیفہ اور جانشین کون تھے مولا امیر المومنین حضرت موسیٰ کے خلیفہ اور جانشین کون تھے حضرت موسیٰ کے بعد پہلے امام کون تھے حضرت یوشا بن نون آپ سے سوال کیا جائے کوئی یوشا بن نون کو پتھر مارے کوئی یوشا بن نون کو گالی دے آپ اس کا احترام کریں گے کوئی یوشا بن نون سے جنگ کرے آپ اس کا احترام کریں گے حضرت عیسیٰ کے بعد ان کے خلیفہ اور جانشین کون تھے حضرت شمون صفا جناب حضرت سائمن پیٹر حضرت سائمن پیٹر کے مقابلے میں کون آیا پول ہمارے روایتوں میں پول کی مضمت ہے کہ قابیل و شداد و نمرود اور اسمت کے دو افراد پول ایک ساتھ جہنم کے بدترین طبقے میں ہیں آپ سے سوال کیا جائے کہ جو شمون صفا جناب سائمن پیٹر کے مقابلے میں آیا آپ اس کا احترام کریں گے گالی نہیں بات ہوئی یہ وہ چیز ہے کہ جیسے اسلام میں کہا جاتا ہے تبرہ اور تولہ تبری اور تولی یعنی اللہ رسول اور اہل بیت اور ان کے چہنے والوں کا دفاع کیا جائے حمایت کی جائے علمی طریقے سے اللہ رسول اور اہل بیت کے مخالفوں کی علمی طریقے سے مضمت کی جائے اور ان سے برات کا اظہار کیا جائے اس کے معنی گالی گلوچ اور شور شرابہ نہیں ہے اب یہ یاد رکھیں کہ جو ان سے محبت کرتا ہے اور ان کا پرچار کرتا ہے در حقیقت وہ حضرت آدم سے لے کہ حضرت خاتم کی شریعت کا دفاع کرتا ہے اور جو ان سے جنگ کرتا ہے جو ان سے مخابلہ کرتا ہے جو ان کی مخالفت کرتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو وہ حضرت آدم سے لے کہ حضرت خاتم کی تمام محنتوں پر پانی پھیرنا چاہتا ہے وہ حضرت آدم سے لے کہ حضرت خاتم کی شریعت کا دشمن ہے یہی وجہ ہے کہ جو مولا امیر المومنین کی یہ فضیلت بیان ہوئی اور یہی وجہ ہے کہ جو دشمنوں کی مضمت بیان ہوئی سلوات پڑھیں برمحمد والم اب ہم میں سے کون ہیں جو پالس کو گالیاں دیتا ہو اکثر تو آپ میں سے جانتے بھی نہیں ہیں پالس کیا ہے پالس ایک بہت بڑا فتنہ تھا جس نے پوری حسائیت کو ختم کر دیا یہ آج آپ دیکھتے ہیں یہودیت میں شریعت باقی ہے حسائیت میں نہیں ہے کس نے ختم کی پال نے پال کی تعریف کریں ہاں یہ ہو سکتا ہے اور یہ ہم کرتے ہیں جب کرسٹینز آتے ہیں ان کے سامنے ہم کچھ نہیں کہتے پال کو لیکن جب بات ہوتی ہے کہ آپ بیان کریں مسیحت کے بارے میں تو ہم حضرت عیسیٰ کے فضائل میں خود بیان کرتا ہوں اس کے بعد کہتا ہوں لیکن ہم حضرت سائمن پیٹر کو مانتے ہیں اور پالس کے مخالف ہیں پالس کے مخالف ہیں اور ہمیشہ میں نے معذرت کے بعد جتنے بھی ہمارے پریسٹ آئے ان سے میں نے کہا معذرت کے بعد اب آپ نے پوچھا ہے کہ ہمارا کیا نظریہ ہے تو ہم جیزیس کرائیس کے بعد سائمن پیٹر کو ان کا خلیفہ اور جانشین مانتے ہیں جیسا کہ کرسٹین مانتے ہیں لیکن ہم پال کے خلاف ہیں وجہ یہ ہے کہ پال کے احترام کے ساتھ حضرت عیسیٰ کا احترام ہوئی نہیں سکتا وجہ یہ ہے کہ پال کے احترام کے ساتھ جناب سائمن پیٹر کا احترام نہیں ہو سکتا ظالم و مظلوم و قاتل و مقتول فاضل و مفضول کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے سلوات پڑھیں پر محمد والے محمد پس حقیقت بیان کرنا الگ ہے اور فتنہ کرنا الگ ہے ہم بھی کرسٹین کے سامنے ظاہرے پال کو گالیاں دیں تو فتنہ ہوگا لیکن کیا ہم ان کے سامنے یہ کہیں کہ ہم بھی سائمن پیٹر کو اور پالز کو ایک جیسا سمجھتے ہیں یہ ظلم ہے دین کے اوپر اسلام کے اوپر یہ ظلم ہے اللہ کے نبی کے اوپر یہ ظلم ہے اللہ کے نبی کے جانشین پر اور یہی سے وہ بحث آتی ہے کہ سیس کی ولایت اور امامت کا دفاع اور ولایت اور امامت پہ حملے کرنے والوں کو پہچاننا یہی وجہ ہے کہ تمام روایت میں جو ایک اہم ترین موضوع ہے وہ کیا ہے ولایت 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 اور تمام بہت ساری خسرت سے روایت میں ایک اہم ترین موضوع کیا ہے کہ جو بھی ولایت اہل بیت کا مخالف ہو وہ ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے وجہ کیا ہے کہ اگر اللہ چاہیے تو ان اولیاء اس ناشر کے ذریعے سے آپ ادھر تک پہنچ سکتے ہیں اور اگر شیطان کی راہ چاہیے تو جو بھی ان کے خلاف اور ان کے مقابلے میں آیا اس کے ذریعے سے آپ بڑے اچھے طریقے سے شیطان تک پہنچ سکتے ہیں سلوات پرنے برمحمد والم پس آج کی رات کے عمال میں ایک عمل کیا ہے کہ جو وقت کی کمی کی وجہ سے ہم نے ساتھ نہیں کرایا کہ سو دفا اللہم لن ختلت امیر المؤمنین فخص سلوات نہیں اللہم لن ختلت امیر المؤمنین یا سو دفا کم سے کم جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں آج رات کل کا پورا دن اس کے علاوہ زندگی پھر جب بھی پڑھیں نماز کے خنوط میں پڑھیں اب یہ وہ چیز ہے کہ بعض دفعہ مشکوک بنا دی جاتی ہے تو یاد رکھیں دین کی بنیاد توحید اور پہنچانے کے عدوار سے کوئی توحید کے بعد عدل ہے نبوت اور نبوت کے بعد کیا ہے امامت اور یہی وہ چیز ہے جو تمام انبیاء کے دور میں رہی ہے اور یہ ایسا موضوع ہے کہ ہر نبی کے بعد ان کے عوصیہ تھے یا وہ عوصیہ خود نبی تھے جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل و حضرت عصاق اور حضرت عصاق کے بعد حضرت یعقوب اور حضرت یعقوب کے بعد حضرت یوسف اور پھر اس کے بعد ان کی دیگر نسلوں میں سلسلہ چلتا رہا اسی میں حضرت دعوت تھے اسی میں حضرت سلمان تھے اسی میں حضرت موسیٰ تھے اور یہ جتنی حسنیاں تھی ان کے پاس اللہ کی جانب سے ایک اختیار تھا اس دین کو پھیلانے کا اور اس دین کو واضح کرنے کا اور اس دین کو بیان کرنے کا اور ایک اختیار تھا جس کے ذریعے سے کائنات میں یہ تصرف کرتے تھے وہ اختیار جس کے ذریعے سے دین واضح ہو جس کے ذریعے سے دین پھیلائی جائے جس کے ذریعے سے دین کے اُم اور انجام پائیں اسے کہا جاتا ہے ولایت تشریعی اور وہ اختیار جس کے بعد کبھی پہاڑ جناب دعوت کے اختیار میں ہوں اور کبھی ہوایں جناب سلمان کے اختیار میں ہوں کبھی اشرف الانبیاء کی انگلی سے چاند تقسیم ہو جائے اور کبھی سورج پلٹ کے آ جائے اسے کہا جاتا ہے ولایت تکوینی صلوات پڑھیں برمحمد والم پس جہاں اللہ نے اپنے انبیاء کو اور انبیاء کے بعد عوصیہ کو یہ پاوردی کے دین بیان کریں وہاں یہ پاوردی کے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے حق اور باطل کو بیان کرنے کے لیے معجزات دکھائیں کرامت دکھائیں اور وہ کام کر کے دکھائیں کہ جو انسان نہیں کر سکتا آج کی رات وہ رات ہے یاد رکھیں کہ جس کی بارے میں پہلے بھی توجہ دلائی کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا تھا لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ فقط نزول قرآن کی سالگرہ ہے یہ وہ رات ہے کہ جس میں ملائکہ کا نزول ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاكُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ ہم نے اس قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تم کیا جانو کہ یہ رات کیا ہے یہ لیلت القدر کیا ہے لیلت القدر خیر من الف شہر یہ وہ رات ہے جو حزار مہینوں سے بہتر ہے اب جو اس میں اگلا ذکر ہے وہ کیا ہے وہ ذکر ہے جو اس وقت ہو رہا ہے تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوْحُ فِيهَا اس میں ملائکہ کا اور روح روح سے مراد روح الامین کا روح القدس کا نزول ہوتا ہے اور یہ نزول ہوتا ہے حجتِ خدا کی بارگاہِ اقدس میں کہ جیسا کہ امام جعفرِ صادق علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ آپ جانتے ہیں کہ شبِ قدر کب ہوتی ہے کیونکہ روایاتِ شیعہ سننی دونوں میں شبِ قدر کو چھپایا گیا ہے وجہ کیا ہے کہ اس کو دھونڈا جائے یہ اتنی اہم ہے دھونڈا جائے اور ایک شبِ قدر کے عامال کرنے کے لیے کئی کئی راتوں کو عمل کیا جائے تاکہ اس کی اہمیت واضح ہو تو امام جعفرِ صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وَكَئِ فَلَّا نَعْرِفْ وَمَلْوَلْ مَلَائِكَةُ تَتُوفُ بِنَا ہم کیسے نہ جانتے ہوں کہ شبِ قدر کب ہے جبکہ ملائکہ ہمارا تواف کرتے ہیں اس رات یہی وہ رات تھی کہ جس میں ملائکہ کا نزول خجتِ خدا پر ہو رہا تھا علی ابن عبی طالب کے اردگرد ملائکہ تھے حجرکمل اللہ وہ علی کے جس کی ایک ضربت ایک ضربت جن و انس کی عبادت سے افزل تھی یہ وہ دن تھے کہ جس میں مولا امیر المؤمنین کبھی آسمان کی جانب دیکھتے تھے تو کبھی زمین کی جانب دیکھتے تھے گریہ فرماتے تھے اور بعض دفعہ فرماتے تھے آہ من قلت الزاد وطول السفر آہ افسوس یہ سفر بہت طویل ہے اور میرا زاد راہ بہت قلیل ہے کون کے جس کی ایک ضربت جن و انس کی عبادت سے افزل لیکن وہ اللہ کی مقابلے میں اپنی عبادت کو بڑا مختصر سمجھ رہے روایتوں میں نقل ہوا آج کے دن حضرت زینب حضرت امی قلصوم کے پاس ہیں افتار کے لئے افتار میں کیا ہے جو کی روٹی اور نمک یہ وہ رات ہے کہ عبادت میں گزری خود مولا کی عبادت ایک جانب اور اللہ کی جانب سے امور نازل ہو رہے ہیں ملائکہ لے کے اور جناب روح القدس حکم لے کے نازل ہو رہے ہیں امور لے کے نازل ہو رہے ہیں مولا کی بارگاہ میں تمام رات مولا نے عبادت کی اب ایک وقت آیا کہ گھر سے نکلے لیکن آج عجیب کیفیت ہے عجیب کوفے کا منظر ہے کچھ آسمان بھی بدلا ہوا ہے کچھ زمین بھی بدلی ہوئی ہے کچھ ہواوں کے چلنے کا انداز بھی مختلف ہے ہر جانب سے محسوس ہوتا ہے کہ شاید کچھ ہونے والا ہے گریوں کی آوازیں محسوس ہو رہی ہیں سننے والوں کو لگ رہا ہے کچھ ہونے والا ہے کبھی جناب زینب بیچین ہیں کبھی جناب ام پلسوم بیچین ہیں نفس رسول گھر سے نکلے فقط قائنات میں حل چل نہیں ہے کیونکہ قائنات کا ذرہ ذرہ بھی خجت خدا سے اور اللہ سے آشنا ہے ایک وقت آیا کہ آپ دروازے سے گزرتے ہیں تو دروازہ مولا کے دامن کو تھام لیتا ہے دروازہ بھی پریشان ہے کہ یہ خجت خدا جس سے ہر روز ملاقات ہوتی ہے اب یہ ملاقات کا سلسلہ ختم ہونے والا ہے تو روایتوں میں نقل ہوا کہ مولا کا دامن دروازے میں پھس گیا مولا نے دامن نکالا اس دروازے کو بھی تسلی دی انشاءاللہ ولایت کے موضوع میں ہم بیان کریں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ باشعور ہے دنیا میں ہر چیز میں شعور ہے یاد رکھے ہر ذرہ میں شعور ہے ہر ذرہ میں ایک زندگی ہے جسے ہم نون لیونگ دنگ کہتے ہیں یہ بھی سب زندہ ہیں پس دروازہ بھی جانتا ہے کہ اب علی سے ملاقات کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اجرکمالاللہ ایک وقت آیا کہ مولا اس دروازے سے اپنے دامن کو چھڑاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں دل یہ کہتا ہے کہ مولا کے دل میں یہ بھی ہوگا کہ دروازہ بھی مجھ پہ گریہ کر رہا ہے دروازہ بھی میری تنہائی سے ڈر رہا ہے اجرکمالاللہ کچھ آگے بڑھے تو بتخوں نے مولا امیر المومین کو گھیر لیا بتخیں اپنی زبان بے زبانی میں چیخ چیخ کے کہہ رہی ہیں یا حجت خدا آپ کے بعد ہمارا کیا ہوگا یا حجت خدا آپ اگر آج چلے گئے تو پھر ہم آپ سے محروم ہو جائیں گے ایک وقت آیا کہ مولا نے ان بتخوں کو بھی سمجھایا اور آگے بڑھتے چلے گئے اب ایک وقت آیا حجرکمالاللہ کہ کوفے کی مسجد سے جامع کوفہ سے اللہ اکبر کی ندہ بلند ہوئی یہ ایسی اللہ اکبر کی ندہ تھی کہ جو پہلے تو بلند ہو چکی تھی لیکن آج اس اللہ اکبر کا عجیب انداز ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کی ندہ بلند ہوئی مولا گلدستہ ازان پہ گئے بلندی پہ گئے ابھی فجر کا وقت نہیں ہوا روایتوں میں نقل ہوا کہ ازان دی اور ایک وقت آیا کہ اللہ اکبر کی ندائیں بلند ہوئیں اشہد انہ محمد رسول اللہ کی ندائیں بلند ہوئیں پلٹ کے آکے نوافل میں مصروف ہوئے اجرکمالاللہ اسی دوران ابن ملجے میں مرادی کہ جس کے لئے اشرف الانبیاء نے فرمایا کہ کائنات کے دو شقی ترین فرد ہیں ایک وہ کہ جس نے ناقے سالے کو قتل کیا اور ایک وہ علی کہ جو تم پہ ضربت لگائے گا جس نے ناقے سالے کو جناب سالے کی اونٹنی کو قتل کیا اس نے تو فقط تلوار سے قتل کیا لیکن علی پہ جو ضربت پڑی وہ تلوار کی بھی ضربت تھی لیکن ایسی ضربت تھی کہ جس میں زہر بھی ملا ہوا تھا معصوم میں وہ علی منفرد ہیں کہ تلوار کی ضربت سے بھی دنیا سے رخصت ہوئے اور زہر کے اثر سے بھی دنیا سے رخصت ہوئے حج رکم اللہ ایک وقت آیا کہ مولا سجدے میں گئے نماز میں وہ ایک وقت آیا کہ مولا نماز میں سجدے میں گئے سبحان ربی العلا و بحمد سبحان ربی العلا و بحمد کی ندائیں بلند ہوئیں اسی دوران ابن ملجم نے ایک بار کیا لوگوں نے روکنے کی کوشش کی لیکن روک نہ سکے ایک بار مولا کی سر مبارک پہ ہوا یہاں سر مبارک پہ بار کا ہونا تھا وہاں علی ابن ابی طالب کی نداء بلند ہوئی فوستو بررب القعبہ رب قعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے پھر ایک نداء بلند ہوئی ملائکہ کی تحدمت واللہ ہی ارکان الحدا تحدمت واللہ ہی ارکان الحدا اے خدا کی قسام ہدایت کا مینار منحدم ہو گیا یہ ملائکہ کے گریے کی آوازیں تھیں کبھی جناب زینب کا دل گھبر آیا کبھی جناب ام کلسوم کا دل گھبر آیا کبھی امام حسین مسجد کی جانب آئے تو کبھی امام حسن مسجد کی جانب دوڑے لیکن آج کا گریہ زینب اور ام کلسوم کا الگ ہے لیکن ایک وہ گریہ ہوگا کہ جب حسین کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوگا کبھی زینب کی ندا ہوگی وَا مُحَمَّدًا وَا عَلِيَّا کبھی ام کلسوم کی ندا ہوگی وَا مُحَمَّدًا وَا عَلِيَّا مَا تَمِ حُسَن